ہیمالیا ارجنا کیپسول اس کے کمپوزیشن استعمال کرنے کا طریقہ تو آپ ہماری ویڈیو پینٹ تک پورا ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل میڈکوز لائیف لائن پر نئے ہیں تو ہمارے چینل میڈکوز لائیف لائن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ارجنا کیپسول کا کمپوزیشن ارجنا کیپسول میں ارجنا کیپسول کے پیڑ کی چھالکہ ایکسٹریس ہوتا ہے ارجنا کیپسول کے وہی گھڑ ہوتے ہیں جو ارجنا کی چھالکے گھڑ ہوتے ہیں تو اسے گھڑوں کی بات کریں تو یہ ہیڑ دے مطلب ہارڈ کو ریلاکس کرتا ہے کاف پیت ناشا کارڈیوپ پروٹیکٹیو بیسٹ کارڈیوپ ٹونک اینٹی ایمفرومنٹی اینٹی آکسیڈنٹس اور میدہر یعنی اینٹی آبیسٹی جسے گھڑوں سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے ارجنا کیپسول کے فائدے ہیں اب ہم آپ کو اس کے بینیفیٹس بتاتے ہیں تو ارجنا کیپسول ہارٹ کی کمزوری اور اس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی بیماریاں ہیں اس کے لیے جڑی بوٹیوں میں ارجنا سب سے بیسٹ دبائی ہے ہارٹ کی کسی بھی پرابلم کو یہ آنکھ بند کر کے لیے جا سکتا ہے اس کا استعمال کریں ہارٹ کی کمزوری ہے جیسے ہارٹ کمزور ہو گیا ہے ہارٹ کا درد دل کا درد یا انجائنا پیکٹوریس دل کی کمزوری اگر ہے کسی بھی وجہ سے اور دل کی وجہ سے اگر کوئی گھبرہ ہارٹ ہے ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے ہارٹ کے مسلز کمزور ہو گئے ہیں بڑا ہوا کیلسٹرول اور ہارٹ بلیڈ پریشہ جیسے بیماریوں میں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ ہارٹ مسلز کو کڑا کرتا ہے اور بلیڈ ٹوڑ ہونے سے بچاتا ہے بلیڈ سرکولیشن کو نارمل کرتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہی ہمالیا ارجنا کیپسول کے ڈوز اس کو آپ کو کیسے لینے ویسے تو آپ اس کو اپنے ڈاکٹر کی سلک سے ہی لیں اور آپ کو ڈاکٹر جیسے بولتے ہیں ارجنا کیپسول ایک سے دو کیپسول یا ٹیبلٹ صبح شام کھانے کے بعد دیے جا سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی ہمالیا ارجنا کیپسول کے فائدے اس کے کمپوزیشن اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پوری جان کر دی تھی اگر آپ کو کوئی کوششن یا کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور گوزیں ہم آپ کا انصر کریں